لیکن سویڈن میں ایک دفعہ پھر بڑی عجیب و غریب اور بہت ہی گھنونی بہت ہی نیچ حرکت کی گئی اللہ عز و جل کا کلام قرآن پاک جو مسلمانوں کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہے اسے انہوں نے سویڈن کے رائٹ ونگ نے جلایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام میں ایک اور بڑا عجیب و غریب سا معاملہ پیش آیا اور مسلمان جو ہے وہ بڑی سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مغربی ممالک اور غیر مسلم ممالک نے مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب حرکت نے شاید کرنی بند کر دیئے لیکن سویڈن میں ایک دفعہ پھر بڑی عجیب و غریب اور بہت ہی گھنونی بہت ہی نیچ حرکت کی گئی یہ وہ مغربی ممالک ہے جو اپنے آپ کو ڈیویلپٹ کنٹریز کہتے ہیں تہذیبی آفتہ کنٹریز کہتے ہیں لیکن یہ اخلاق کی بستیوں میں گرے ہوئے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شاید زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرقین بھی نہ کرتے ہوں اللہ عز و جل کا کلام قرآن پاک جو مسلمانوں کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہے اسے انہوں نے سویڈن کے رائٹ ونگ نے جلایا اور صرف پولیٹیکل ریزن سے یہ کردستان کے لوگوں کا بہانہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں کردیوں سے رتی برابر بھی محبت نہیں ہے یہ صرف ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو انہوں نے بڑھاوا دینے کے لیے اور دوسری طرف ترکی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کہیں ترکی یورپ کے ممالک کے قریب نہ ہو جائے یہ گاہے بگاہے وقتاں فاوقتاں ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں آپ کو پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو چن کے رکھا ہے جنہیں انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مظلوم بھی بنایا ہوا ہے یا وہ مظلوم ہی ہیں اور انہیں اپنا بنایا ہوا ہے یا انہیں لوگ مار رہے ہیں اور انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ کارڈ یہ وقتاں فاوقتاں کھیلتے رہتے ہیں کردستان کا بھی کارڈ انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کردستان ایک ایسی ٹیرٹری ہے جو تین ممالک میں گھری ہوئی ہے ادھر سے عراق مارتا ہے ادھر سے سیریا مارتا ہے اور اوپر سے ترکی مارتا ہے اور کردی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ لڑے ہیں اور افکورس افکورس باہر سے انہیں بہت مدد حاصل ہے اور انہیں وقتاں فوقتاں مسلمانوں کی خلاف استعمال بھی کیا جاتا ہے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں بہرحال ایک یہ پولٹیکل گیم ہے کہ مسلمانوں کو الجھائے رکھو یہاں ایک طرف سویڈن کے ڈیفنس ڈیفنس چیف ترکی آنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرکی سے نیٹو کے بارے میں کچھ مذاکرات کیے جائیں لیکن یورپ ہرگز ہرگز کبھی نہیں چاہتا کہ ٹرکی کو یورپی ممالک کے ساتھ وہ ہم اہنگی ہو جو یورپی ممالک کی آپس میں ہے تو اب اس کو روکنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے اب اگر اگر ہم اسے حکومتی سطح پر روکیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑی نائنصافی ہے اور یورپ جو ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنے رائٹ ونگ کو اشتعال دلایا انہوں نے اس وقت جبکہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی قرآن برن کر دیا انہیں پتا ہے کہ مسلمان پلٹ کر ان کی مذہبی کتاب کو نہیں برن کریں گے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے یہ اہل کتاب ہیں ایک تو کہ مسلمان بھی ان کی کتاب کی بہت عزت کرتے ہیں بہت اکرام کرتے ہیں بہت تعظیم کرتے ہیں اچھا کیونکہ مسلمان جو ہے وہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابیں ہیں گو کی اس فارم میں موجود نہیں ہے جس فارم میں اریجنلی یہ آئی تھی لیکن اس کے باوجود مسلمان اتنا گرا ہوا نہیں ہے بے شک یہ اگر آسمانی کتابیں نہ بھی ہوں تو مسلمانوں کی تعلیمات میں اتنی گراوٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مذہبی کتب کو جلائیں اور اس کے تقدس کو پامال کریں اور کسی کی سینسٹیف چیزوں کو ہٹ کریں مسلمان اتنا گراوہ نہیں ہے اسفلہ سافرین یہ خود ہیں جو اپنے آپ کو ڈیولپٹ کنٹری کے سے لوگ کہتے ہیں اور بڑے سوٹ بوٹ پہن کر اور اپنے آپ کو بڑا شائستہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے ان کی اصلیت اور حقیقت انہوں نے کردستان کی ایشو کو یوز کیا مقصد کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ اس چیز کو کریں گے ترکی کا اشتعال ہوگا مشتعل ہوگا اس کے اوپر اور انہوں نے خاص کر کے اس کو ٹرکش کانسلیٹ کے پاس کیا اور نتیجتاً وہی ہوا جو یہ چاہ رہے تھے حکومتی سطح پہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے رائٹ وینگ کو یوز کیا ہے اور ترکی نے اس کے ریاکشن دیا اور کہا کہ بھئی تمہارا ڈیفنس ٹیف ہمارے پاس آ رہا تھا نیٹو کے معاملات لے کر اب تمہارا یہاں آنا منسوخ انقرہ میں اور استمبول میں اس کے اوپر بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ مضاہمتیں ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اچھا انہوں نے بھی کیا کیا اپنی حکومتی سطح پہ آف کورس ہم بھی اس کا جو ہے نا بڑا اس کو وہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور ہم نے اس کا بڑا نوٹس لیا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم مجبور بھی ہیں ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے تو فریڈم آف سپیچ کا مطلب بغیرتوں یہ ہے کہ تم کسی کی جو ہے وہ سینسٹیف چیزوں کو جلاو کسی کے دل آزاری کرو اور کہو فریڈم آف سپیچ ہے یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے جو صرف مسلمانوں کی خلاف ہی چلتی ہے یہ کس قسم کی فریڈم آف سپیچ ہے اور مسلمان جو ہے ایک دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بھی تو متحد نہیں ہے یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی خلاف استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کی خلاف استعمال کر رہے ہیں مسلمان اگر ایک ہوں تو مسلمان کہیں کہ اچھا یہ تمہارے لاؤز ہیں نا تو ایسا کرو کل اپنے کابینہ میں ایک کانفرنس کراو ایک اپنے آہ یہ جب تمہاری جتنے جو منسٹرز ہیں اور سینیٹرز ہیں اور کانگریس کی جتنے یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جمع کرو اور رولنگ پاس کرو اگر تم یہ رولنگ نہیں پاس کرتے کہ کسی کی حساس چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا اور کسی کی سنسیٹیوٹیز کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ معاملہ جو ہے تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ معاملہ بندہ رہے اور ٹھیک رہے اس کیلئے اگر تم یہ خیر مقدم نہیں کرتے ہو یہ سٹیپ نہیں اٹھاتے ہو تو کلی طور پر ان کا بائیکارٹ کریں ان کو ایکنومکلی کرش کریں یہ پیسے کے بھوکے لوگ ہیں انہیں پیسہ چاہیے ان کو آپ ایکنومکلی کرش کریں آپ کے گھٹنوں میں آکے بیٹھ جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں آپ کے جوتے بھی صاف کریں گے یہ وہ لوگ ہیں انہیں کوئی ہمیت ہمیت غیرت 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 کوئی نہیں ہے ان میں صرف پیسہ چاہیے ان کو یہ پیسے کا کھیل کھیلتے ہیں پیسے کے بجاری ہیں سارے کے سارے لیکن اس کے لئے مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا ایک آواز اٹھانی پڑے گی ہم اہنگ ہونا پڑے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ چٹ بھی میری اور پڑ بھی میری اچھا ایک طرف اشتعال کرا کے اپنی مرضی کے کام کرا لیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم اس کو بڑا وہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں بڑا کنڈیم کرتے ہیں اور ادھر نیٹو سے بھی اس کی کنڈیم آ گیا اور ادھر یو این سے بھی آ جائے گا اور پھر تمام ممالک اس کا کنڈیم کریں گے کہ یہ بڑا برا ہوا اور فلانہ ہوا اور اور ایک ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی حساسیت کو ٹھیز پہنچا پر ہم کیا کریں اس کا فریڈم آف سپیچ یہ ان لوگوں کی چالے ہیں ان کو ان کے میدان میں اگر چت کرنا ہے تو ان کو پھر باہر سے ایکنومک لی آپ کو فورس کرنا پڑے گا آپ ان کو ٹگنی کا ناچ اگر نچانا چاہتے ہیں مسلمان تو ان کو ایکنومک لی آپ نے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا ان کو پیسے کی مار مارنی پڑے گی یہ اسی طرح سیدھے ہوں گے اور ان کو سیدھے کرنے کا یہی طریقہ ہے کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی اوچھی نیچ حرکت کرنا جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی فوج کی جرنیلوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ خبردار ان کی مذہبی مارتوں کو نہ توڑنا ان کے مذہبی پیشواؤں کو نہ مارنا ان کی عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو نہ کچھ کرنا ان کے درخت نہ کاٹنا وہ جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑنا یہ فوج کو احکامات دے کر بھیجا جاتا تھا مسلمانوں کی یہ اقدار ہے تمہارے جیسے بغیرت اور نیچ نہیں ہیں مسلمان لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی دیز اتھا ٹائم ست مسلم ہم نے اپنے آپ کو کچھ بنایا ہی نہیں ہے ابنا ہم خود جڑ کے بیٹھے ہیں کہ جڑ کے بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے اور کچھ بنانے کی بھی ضرورت ہے جو کچھ بن جاتا ہے نہ پھر اس کی سنی جاتی ہے مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں کنزیومرز ہیں ان کے گوڈز کے اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ساری دنیا میں وہ انہوں 1.6 بلین اگر اپوس کر دے ان کے پروڈکس کو ان کی چیزوں کو تو آپ سوچیں یہ کہ کہاں پہنچ جائیں گے کہ کہاں پہنچ جائیں گے نہ ان سے کچھ لیں نہ ان کو کچھ دیں یورپ پہ ہوتا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا یار nothing nothing کیا ہوتا ہے وہاں پہ کیا بناتے ہیں کیا ان کی باس ہوتا ہے ایسی چیز جس کے اوپر دنیا باغل ہوئی بھی اور چاہیے لیکن again it takes guts to do these things anyway i hope you got the point کہ یہ سب political ہے اور ان کو بتا ہے کہ ترکی میں اس وقت election ہونے والے ہیں میں میں تو اب حالات انہوں نے معاملات ایسے کرنے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور ترکی کو ایک corner spot میں بھی لا کے کھڑا کرنا ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ ترکی کچھ ایسا کرے یا ترکی کے لوگ کچھ ایسا کرے پھر ہم شور کرنا شروع کرتے ہیں یہ کیا کر دیا تم نے یہ کیا کر دیا تم پرانی policies ہیں ان کی یہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں ان کے میدان میں چتنا کیا جائے جڑے رہی ہے چینل سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے یوٹیوب کا الگوریتم کچھ اس طرح کا ہے اسی لیے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسے لائک شیئر کومنٹ کر کیے تاکہ اس الگوریتم میں یہ ویڈیو اوپر آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور اس کار خیر میں ساتھ دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری